بسم اللہ الرحمن الرحیم سکون انسان کا کمال نہیں رب کی عطا ہے جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے در حقیقت وہی خوش قسمت ہے انسان کی پہچان اس کے عمال اور اس کے اخلاق سے ہوتی ہے آپ کی پہچان آپ ہی کے ہاتھ میں ہے جیسی چاہے بنا لیں دنیا کا سب سے مخلص شخص آپ کا والد ہوتا ہے انسان غیر ذمہ دار بھی تب تک ہوتا ہے جب تک اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ سنبالنے والے ذمہ دار ہاتھ موجود ہیں زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو آجز لوگوں سے کریں آجز لوگ تکلیف نہیں دیتے محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں کچھ لوگ مفاد کی خاطر اپنے لہجے بدل لیتے ہیں مگر ان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی اس لیے برے وقتوں میں آزمائے گئے لوگوں کو پھر سے اپنی زندگیوں میں شامل کر کے خود کو تکلیف نہ دیں ان سے کنارہ اختیار کریں پچھتائیں گے ایک روز کڑی دوب پڑی تو جو لوگ محبت کے شجر کاٹ رہے ہیں پیارے اللہ زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتی ہیں افسوس کم ترین علم وہ ہے جو زبان پڑ رہی اور بلاند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو بوڑے لوگ بیماری سے نہیں اکیلے پن اور تنہائی سے ڈرتے ہیں آخر میں ہمارے ساتھ وہی لوگ رہ جائیں گے جنہیں تمہاری روح میں حسن نظر آتا رہا جو ظاہری شکل و صورت سے خوش ہونے والے تھے وہ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدے مند ضرور ثابت ہوگی اللہ کو پسند ہے تمہارا گفتگو کرنا اس سے مانگنا اور اپنی حاجت کا بتانا اسے فرق نہیں پڑتا تم کس غرض سے اس کے ہاں ہاتھ پھلاتے ہو وہ تو ہر حال میں عطا کر کے خوش ہوتا ہے تم مانگنے والے تو بنو وہ ضرور دے گا جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو اپنی خواہشات کی رسی سے قید نہیں کیا جاتا انہیں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے انہیں اپنی زندگی کھل کے جینے دی جاتی ہے اور دنیا کے جنگلوں میں اپنی مرضی سے بٹکنے دیا جاتا ہے اگر وہ لوٹ کے آ جائیں تو ہم محبت میں سچے تھے اور اگر نہ آئیں تو ہم صرف بدقسمت تھے وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو اللہ دکھ بری داستان بہت دھیان سے سنتا ہے کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے کچھ الجنے سلجا بھی دیتا ہے لیکن سارے مسئلے حل نہیں کرتا کیونکہ اگر سارے غم ہی سلج جائیں تو آدمی اور اللہ کے درمیان بات چیت بند ہو جاتی ہے خوش رہنا سیکھئے اور ان کی قدر کیجئے جن کا وجود آپ کے لئے باعث راحت ہے کیونکہ جس نعمت کی قدر نہ کی جائے وہ چھن جاتی ہے پھر وہ آسمان سے اتارا ہوا من و سلوہ ہو یا کسی کی محبت نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لئے سانس لینا ضروری ہوتا ہے اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے اور پتہ ہے جو دتنا قرآن پڑھتا جاتا ہے اللہ اسے اس کے لئے اتنا ہی آسان کرتا جاتا ہے اللہ کہتا ہے کہ اسے سمجھانا اللہ ہی کے ذمہ ہے پھر کیسی پریشانی کیسے وسوسے تم بس قرآن پڑھو بار بار پڑھو پڑھتے جاؤ یہاں تک کہ شیطان بھاگ جائے اسے بتا دو کہ اس کی ساری کوششیں خاک میں ملنے والی ہیں اسے بتا دو کہ خاک آگ کو بجانے کا ہنر جانتی ہے اگر تم مرنا چاہتے ہو تو خود کو سمندر میں پھیک دو تم دیکھو گے کہ تم خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو تب تم جانو گے کہ تم خود کو نہیں مارنا چاہتے تھے بلکہ تمہارے اندر کوئی شیعہ ہے جسے تم مارنا چاہتے تھے ہر شخص پر اعتبار نہ کریں اور ہر کسی سے مذاق بھی نہ کیا کریں کیونکہ بہت سے کم ظرف اس دنیا میں موجود ہیں اس لیے کم ظرفوں کو ان کی اوقات میں رکھیں یوں تو غلط نہیں چہروں کا تصور مگر لوگ ویسے نہیں جیسے نظر آتے ہیں جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدے ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ خاص بنایا بھی مگر کبھی جتلایا نہیں کوئی سوال ہو تو پوچھ لیا کریں الجن ہو تو کسی کے ساتھ مل کر سلجا لیا کریں کوئی یاد آ رہا ہو تو رابطہ کر لیا کریں کوئی پریشانی ہو تو مدد طلب کر لیا کریں کچھ اچھا لگتا ہے تو بتا دیا کریں نہیں اچھا لگتا تو وہ بھی بتا دیا کریں لیکن معمولی معمولی باتوں پر اپنی انا کو بڑھاوہ نہ دیا کریں ہاتم تائی نے کہا تھا میں نے چار علم اختیار کیے اور دنیا کے تمام عالموں سے چھٹکارہ پا لیا کسی نے پوچھا وہ چار علم کون کون سے ہیں تو ہاتم تائی نے جواب دیا پہلا یہ کہ میں نے سمجھ لیا کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ نہ تو زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم اس لیے زیادہ کی طلب سے بے فکر ہو گیا دوسرا یہ کہ اللہ کا دیا ہوا جو حق مجھ پہ ہے وہ میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا اس لیے میں اس کی ادائیگی میں مشغول ہو گیا تیسرا یہ کہ ایک چیز مجھے ڈونڈ رہی ہے میری موت میں اس سے باغ تو سکتا نہیں لہٰذا اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا چوتھا یہ کہ میرا اللہ مجھ سے باخبر دہتا ہے چنانچہ میں نے اس سے شرم رکھی اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا یہ چار علم زندگی کے لیے اصول اور ایسی مشغل راہ ہیں کہ جس نے انہیں اپنا لیا زندگی اس کے لیے اتنی آسان اور مطمن ہو جائے گی کہ دنیا میں کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک برائے راست پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ نگے بان